بسم اللہ الرحمن الرحیم خطے نظر اس کے کہ زمین کی عمر کتنی ہے مگر اس پر موجود انسان کے روئیوں پر نظر ڈالیں تو ہر دور میں انسانوں نے انسانوں کو غلام بنانی کی کوشش بھی روا رکھی ہے اور اس پر ظلم بھی رہے ہیں اور ایسے ایسے ظالم اور جابر حکمران رہے ہیں کہ فرون سے پہلے اور آج تک مظالم کی تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر دور میں تاریخ یہ بھی بتاتی آ رہی ہے کہ کنفے یکون سے جس طرح دنیا بنی اسی طرح کنفے یکون ایک ایسا آرڈر ہے جس کے ذریعے پلک جھپکتے ہی آرڈر کی تکمیل ہو جاتی ہے کہیں نمرود کی ناک میں مچھر گستا ہے کبھی فرون غرق عاب ہوتا ہے اور کہیں بے سر عثمانی میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں اور مسلمانوں کے سردار بنتے ہیں یہ حالت زمین پر ظلم کی انتہا کے وقت پیدا ہوتی ہے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ آرڈر آ چکا ہے چونکہ یہاں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اور یہ حالت ہر خاص و عام کو نظر آنا شروع ہو چکی ہے آئیے اس کی ایک جھلت پاکستان کے فرونوں کے ساتھ قدرت کے نظام کی دیکھتے ہیں جس میں ہر طبقے کے فرون کو شاید کنفے یکون کی طرح قدرت ان کے دماغ کو کنٹرول میں کرتی ہے اور باقی انسانی جسم پتھر کا بن جاتا ہے آج اس کا اثر نواز شریف پر ہوا ہے اور یہ لندن کے ایک شاپنگ مال میں موجود تھا کہ اسے کسی غیبی طاقت میں کنٹرول کر لیا ہے جس میں اس کا جسم گردن سے نیچے پتھر کا بن چکا ہے اور اس کا دماغ صرف سچے واقعات سنا کر اللہ سے معافی کا طلب گار ہے لندن میٹروپولیٹن پولیس جیسے ہی اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر ایمبولنس میں لے جانا چاہتی ہے تو نواز شریف کی رونی کی چیخیں آسمان کو چھوٹی ہیں جن سے اطراف کی بلڈنگوں کے گرنے کے خطرات شروع ہو جاتے ہیں اس غیر معمولی واقعے پر دنیا کے سائنسدان اور ایجنسیاں لندن پہنچ رہی ہیں سائنسدان دن رات مسئلے کو حل کرنے پر لگ چکے ہیں اور لندن دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اگلے پرگام میں آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے شکاگو سے عارفانہ خیالات اور سوچ کے ساتھ جب بار میں ہو کوئی اجازت دیجئے خدا حافظ امریکہ و پاکستان زندہ بات